موسیقی اگر ستروں کی معنی تو ڈریکٹ انٹروینشن جو ہے منسٹری آف ہوم افیر کی ہوئی منسٹری آف ہوم افیر سے فون آتا ہے کہ ابھی 23 جون کو یہ یادرہ شروع ہونی ہے لہٰذا اتنی جلدوازی میں آپ یہ فیصلہ دے کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ لمبا کچے گا کیا کرونا ویرس اور لمبا کچ سکتا ہے یعنی کہیں نہ کہیں بڑا اٹھا پٹھا کے عبیاد یہ فیصلہ پھر یوٹی سرکار کو واپس لینا پڑا اس فیصلے پر زیادہ تر جو سٹیس دیا جا رہا وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ شریع امرنات برفانی لنگر آرگنائیزیشن نے ایک پتر لکھا تھا اس پتر میں انہوں نے سجاو دیا تھا اس سجاو میں یہ لکھا گیا تھا کہ وائرس فیل سکتا ہے اس سجاو میں لنگر نہ لگا جانے کی بات کہی گئی تھی کہ ایسی پریشتیتیوں میں وہ آرگنائیزیشن لنگر نہیں لگا سکتی ہے تو آئیے پہلے ہم وہ پتر آپ کو دکھاتے ہیں کتنا وستار سے پتر لکھا گیا ہے اور شاید ہم نے ان کے پتر پہلے بھی پڑے ہیں اتنے وستار سے کبھی انہوں نے ہو سکتا ہے ان کو اس سمویدن شیلتا کا پتہ ہو کہ معاملہ کتنا سمویدن ہے اس وجہ سے انہوں نے یہ پتر بڑی ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے آئیے پہلے آپ کو پتر دکھاتے ہیں درش کو ہم نے وشف ہندو پریشت کے کارکاری ادھاک سے بات چیت کی راجش کپنا سے بات چیت کی اور ان سے ہم نے جاننا چاہے کہ کیا آپ کو کانفیڈنس پہ لیا گیا تھا کہ وشف ہندو پریشت بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جیسے لنگر آرگنائیشن کے لوگ سٹیک ہولڈرز پہ ہیں جو نیاز ہے وہ سٹیک ہولڈرز ہیں امرنات والفر کمیٹی سٹیک ہولڈرز ہیں یا باقی دیگر جو لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں چاہے وہ پونی والاز ہوں جا پھر کشمیر سے تعلق رکھتے لوگ ہوں کیا ان سے پوچھا گیا راجش گپتہ کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تین میں تک تو لوگ ڈاؤن ہے اس کے بعد ابھی آترا کو تھوڑا سمیں لگنا ہے اس سے پہلے اتنی جلدی کچھ بھی کہا جانا اچت نہیں ہوگا لیکن یہ فیصلہ جو ہے بورڈ کو لینا ہوتا ہے شریعہ آمرنات شرائن بورڈ کو لینا ہوتا ہے لیکن کانفیڈنس میں لیا جانا ہے ساتھ ساتھوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ جو سرکار کے اندر سرکار کر رہی ہے اس سے وائرس پر کرونا وائرس پر انکوش لگا دیا جائے گا سمجھ لیں کچھ بھی نہیں ہوا اس میں کوئی ریاکشن والی بات نہیں ہے کیونکہ آمرنات جی کی یاترہ تو بھی جون کے اندر میں شروع ہونی ہے اور وہ اگست تک چلنی ہے تو آج اس یاترہ کے بارے میں ہماری طرف سے کچھ کہنا بنتا نہیں ہے کیونکہ شرائن بورڈ ہی ڈیسیزن لیتا ہے اس یاترہ کے بارے میں اور انہوں نے پہلے سے اس کے شروع ہونے کی تیتھی تیہ کر رکھی ہے اب کیونکہ وہ تیتھی تیہ ہے تو بیچ میں جس کو آپ انگیت کر رہے ہیں کہ کل کوئی پریسرلیس بورڈ کی طرف سے آئی تھی پہلے اس کو شاید نرست کرنے کی اور اس کے بعد اس کو واپس لے لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اچھا ہے بورڈ نے سوچ سمجھ کے ہی واپس لیا ہوگا کیونکہ ابھی تو بہت تائم پڑا ہوا ہے اور یہ ہم ایسا نہیں سوچ سکتے کہ حالات صدہ ہی خراب رہیں گے حالات ٹھیک ہوں گے تو سارا جیون نارمل آئے گا اس نارملسی میں یاترہیں بھی نارمل ہوں گی درس کو سبسینہ والا صاحب ٹھاکرے کا بھی یہ کہنا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی اتنی جلدی نہیں ہونا چاہیے فیصلہ ان کو پورا بھروسہ ہے بابا ورفانی پر وہ شردہ رکھتے ہیں بابا ورفانی پر ان کو بھروسہ ہے کہ تب تک وائرس نیانترد ہو جائے گا اور یاترہ جیسے روٹین میں چلتی ہے ویسے ہی چلے گی پہلے اس طرح کا فیصلہ لے جانے سے لوگوں میں بھائے پیدا ہوتا ہے یہ کہنا ہے شردہ سینہ والا تھاکرے کے پردیش دیکھشکا انہوں نے یاترہ کو رد کرنے کے نردیش جاری کیے پھر تدکال اپنے نردیشوں کے اندر بدلاغ کرتے ہوئے اسمنجس کی اس یاترہ کو لے کر ایک ویٹ اینڈ ووچ کی سٹیتی برقرار رکھ دی ہے انہوں نے کہ اگر سٹیتی بہتر ہوگی تو امرنات یاترہ سٹارو روپ سے چلے گی میں تمام ان شیف بھکتوں کو اور اپنے تمام لوگوں کو یہ وشواس دلاتا ہوں کہ بولے شنکر اپنے اشیروات کے ساتھ ہمیں بہت جلد کرونا کے پرکوب سے چھٹکارہ دلائیں گے ہماری پوری جو ہے اس یاترہ کے اوپر جو اسمنجس کی سٹیتی ہے جو اسمنجس کے بادل اس پر چھائے ہیں بہت جلدی وہ چھٹیں گے اور یہ امرنات یاترہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اس چاروں روپ سے چلے گی اور تمام شنب بھگت اپنی پویتر گفہ پویتر شیبلنگ اور بولے بابا کے درشن کے لیے جائیں گے جرس کو جیسے ہم نے کہا کہ شریح امرنات برفانی لنگر اورگنیزیشن نے کہا تھے کہ ہم لنگر نہیں لگا سکتے اور شاید اس کے آدار بنا کر کے بورڈ نے یہ فیصلہ لیا کہ یاترہ دو ہزار بیس نہیں ہوگی لیکن شریح امرنات ویل فیر کمیٹی کہتی ہے کہ ہم لنگر لگانے کے لیے تیار ہیں اگر لنگر اورگنیزیشن نہیں سامنے آتی ہے تو ہم پوری طرح سے تیار ہیں ہر جگہ جس جگہ پر لنگر لگتے رہے ہیں وہ لنگر بھی لگائیں گے اور کسی لوگوں سے پبلک کا پیسہ بھی استعمال نہیں کیا جائے گا آپ کو بتاتے چلے کرن واطل ہے اس کے آدار اور انہوں نے کہا کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں اگر حالات سامنے رہتے ہیں تو لنگر لگایا جائے گا لیکن آپ کو بتاتے چلے جو موجودہ پریشتی تھی ہے آج کی پریشتی تھی کے مطابق مندر مسجد گردوارہ گرجہ گرد سب کے سب بند ہے اور سب لوگ اپنی سہمتی سے انہوں نے بند کیا کیونکہ وائرس بڑی تیجی سے فیل رہا ہے اس وائرس کو روکنا ہے تو سوشل ڈسٹنسنگ کو مینٹین کرنا پڑے گا سوشل ڈسٹنسنگ کو مینٹین کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو لاکڈون کو بھی فالو کرنا پڑے گا اب جاترہ جون میں ہونی ہے جون میں کیسی پریشتی بنتی ہیں یہ وقت بتائے گا لیکن جس آدھار پر بورڈ نے یہ فیصلہ لیا تھا اس بیس پر یہ لوگ کہتے ہیں یعنی شریع امرنات ویل فیر کمیٹی کہتی کہ ہم تیار ہیں لنگر لگانے کے لیے تیار ہیں مگر مجھے لگتا ہے کووڈ کی وجہ سے ابھی ہمیں کوئی نیوتہ نہیں آیا تو سو دیٹ ہم اپنے سوجاب رکھیں اور اس کے علاوہ جو باہر سے لنگر لگتے ہیں ہمارے جو بہت سے لنگر لگتے ہیں انروٹو دا ہولی کیو چاہے وہ ہریانہ سے ہو پنجاب سے ہو راجستان سے ہو اور اگر ان کا لنگر کی سویدہ نہیں دے سکتے وہ بٹ میں سرکار کو اور بورڈ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس پوری فیسلٹی ہے ہم لنگر لگانے کے قابل ہیں اور جمعو والے جو ہیں آج تک انہوں نے ایسے معاملوں میں آگے آئے ہیں درست کو اس وقت پاولی ہمارے سے جھوڑ چکے ہیں یاترہ نیاز کے دکش ہیں پرباری ہیں یہی دیکھتے ہیں بڑھا ورنہ تیاترہ اور شریعہ ورنہ تیاترہ جو کل فیصلہ لیا گیا یاترہ نہیں ہوگی اس کے بعد اس فیصلے کو واپس لیا جاتا ہے کیا آپ کو کانفیڈنس میں لیا گیا تھا کہ یاترہ نہیں ہونی چاہیے یہ یقین بولڈ کا فیصلہ تھا اور انہوں نے ناؤس کر دیا اس کو ہم نے رینٹ کیا اور رینٹ کرنے کے امیجیٹ بعد ان کو لگا کے گلپی ہوئی ہے تو انہوں نے اس فیصلے کو بڑھا کر لیا جی آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے یاترہ کو رن کرنے کا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنی جلدی اس سے فیصلے لیا جانے چاہیے یو یاترہ جون کے میڈ میں ہونی ہے اس کا پہلے ہی فیصلے ہم نے یہی کہا ہے کہ اس وقت آپ اتنی جلدی یاترہ کو کینسل کرنے کا جو یہ ہے اس کو بڑھرا کیا ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن ایک مہینے بعد جیسی سیچویشن بنتی ہے اس سیچویشن کو دیکھ کر کے پھر ہی آپ دیشائیڈ کریں کہ ہاں دی یاترہ کینسل کرنی ہے یا یاترہ کا پیریڈ بہت کم کر کے لیکن یاترہ ساوشے ہونی چاہیے اس طرح کا ہم نے بورڈ کو کہا ہے اور ہماری دیماند بھی یہی ہوگی یہ لنگر والوں نے کل دیماند کی تھی کہ ہاں دی یاترہ کینسل کر دی جائے اس کو بھی ہم نے اپوس کیا ہے کنٹرڈٹ کیا ہے کہ ہاں جی ایسا نہیں ہونے چاہیے بلکل جیسے حالات بنیں گے ابھی تو یاترہ جون کے پندرہ کے بعد شروع ہونی ہے اور ابھی آ کر کے اتنی جلدی دسین لے لینا اور دیمارلائز کرنا سبھی جو دیشواسی ہیں جو یقین رکھتے ہیں وشواس رکھتے ہیں ہزوان شروع میں یہ اچھا نہیں ہوگا اس لیے ابھی بھیٹ کرنا چاہیے اور جیسے حالات بنیں گے اس کے مطابق پھر یہ آپ بھی سائیڈ کریں کہ کیا کرنا ہے پرمجی آپ انہیں لگتا ہے کہ جب نیکس ٹائم بھی یہ فیصلہ کریں یا پنر ویچار کریں اس پر دوبارہ سے اس پر منتن کریں تو جو سٹیک ہولڈرز ہیں وشویندو پریشت ہوگے آپ ہوگے یا باقی دیگر جماعت ہیں ان کو وشواس میں لیا جانا چاہیے جو سٹیک ہولڈرز ہیں یہ ہم نے ڈیمانڈ کی ہے اور اچھی ایشورنس بھی دی گئی ہے کہ نیکسٹ کوئی فیصلہ لینے سے پہلے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات کی جائے گی جی پاون جی بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے بہت بہت شکریہ آپ کا درش کو ایک اور دھارمک سنگٹن کا ماننا ہے کہ جلدواز میں فیصلہ لیا گیا ہے کہ اگر جون میڈ کے بعد یاترہ ہونی ہے تو اتنی جلدی میں آنن فانن میں فیصلہ لینے کی ضرورت نہیں تھی اور اس کے بعد آپ فیصلہ واپس لیتے ہیں کہنے کے چنتہ کا وشے ضرور بنا ہوا ہے ہم لیفٹرین گورنر صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ ہندو کی مانتیاں کے اثار یہ کافی برشوں تھے ہونے یہ دارمی جاترہ چل رہی ہے اس کو جو ہے آپ آنورڈ چلنے رہے کرونا جیسی جو ماہ ماری کا پرکوب اس وقت چھائے ہوا ہے یہ تیئیس جون ابھی بہت دور ڈیٹ ہے اسے اب تین مہینے پہلے ہی اس کو آپ جاترہ کو سگیت نہ کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے پر اس وقت جو ہماری یہ مہا ماری یہ فیلی ہوئی ہے بھگوان بولے ناس اس کو جلدی ہی ختم کریں گے اور جاترہ ہماری ہے وہاں سے چلے گی اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ لیفٹرین گورنر صاحب سے یہ اپیل کریں گے کہ جاترہ ہے کبھی یہ بڑھا دی جاتی ہے کبھی کم کر دی جاتی ہے ہم نے ستھانیے لوگوں سے بھی بات چیت کی اور ان کی بھی ملی جولی پرتی کیا تھی کچھ کا کہنا تھا کہ یاترہ کو لے کر ابھی فیصلہ نہیں لیا جانا چاہیے اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ موجودہ پرستیتیوں میں دیکھا جائے تو یاترہ نہیں ہونی چاہیے حالات اس کے انکول نہیں ہیں لیکن یہ موجودہ پرستیتیوں کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا مہی کا مہینہ پورا پڑھا ہوئے جون کے پندرہ دن پڑھے ہوئے آنے والے دنوں میں ستھیتیاں سپسٹ ہوں گی ایک اچھا فیصلہ لیا تھا جس سے آج پوری ہندوستان میں باقی دیشوں کے بنیشوت کافی اچھا چل رہا ہے تو ابھی ہم اگر اس میں ایسی جاترہیں سٹارٹ کریں کہ جس میں جیادہ لوگوں کا جمعورہ ہوگا اور کوئی ایک دو بھی لوگ بیچ میں سکرمیت ہو جائیں گے تو پوری جاترہ سکرمیت ہو جائے گی اس لیے ہم ہم سرکار سے نویدن کرتے ہیں کہ میرے کیل میں جاترہ ابھی سبگیت ہی کی جائے تو اچھی بات ہے تو باقی اس کے بعد ابھی جو لاکڈون چل رہا ہے اس لاکڈون میں ابھی بھی کئی سارٹوں پر لوگ جو ہیں وہ اس کا اُلنگن کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے آستہ تو ہم اپنے گھر میں بھی بھگوان کو بیٹھ کر کے پوجہ ارچنا کر سکتے ہیں تو اب ایسی پرستیتیوں میں اگر ہم اتنی لمبی جاترہ کر کے جاتے ہیں تو ادھر جا کر کے کوئی پراؤلہ ہو جاتی ہے تو وہ جاترہ سمجھو کی سفل نہیں ہوتی اسفل ہی ہو جاتی ہے کیونکہ یہی دیسیزن جو لینا ہے وہ میہ میرے میں جا اینڈنگ آب میہ ملے سکتے ہیں تاکہ جون میں کا جاترہ شروع ہونی ہے سب سے بڑا ہی بات ہے کہ ایک میں مواربہ دوں گا شاہین ورڈ کو جنہوں نے آن لائن ایسی سویدہ بھی دینے جا رہے ہیں پراثم پوجہ اور سمپر موجہ تو وہ کریں گے جیسے پرانے جمانے میں ہوتی آ رہی ہے یہ بھی اتیاس میں ریکارڈ بنے گا کہ یہ یاترہ یہاں پہ اگر کینسل ہوتی ہے کیونکہ ایسا ہے کہ کرونا وارس کی جو سیچویشن آپ دیکھ رہے ہیں پورے وارڈ میں اچھی مہاماری فیلی ہوئی ہے اس پہ لاہوں کے لوگ اس پہ ایفیکٹیڈ ہوئے ہیں اور ہاتھ ڈیفرنڈ نیشن میں ہیزاروں کے ساپ سے ڈیٹھ ہو رہی ہے اس مددے رکھتے ہوئے جو ڈیسیزن ہے یہ لیٹ ڈیسیزن لینا چاہیے اور چاہے یہ کینسل ہو کیونکہ اس سے یہ سیسی بات ہے کہ اگر جتنے لوگوں ایفیکٹیڈ ہوں گے اتنی سوشل ڈیسٹنسی نہیں کر پائیں گے تو یہ بہت نقصانوں کا جنتا رہے سارا کام ٹھیک رہا تو جاترہ ہیں چلتی رہیں گی اگرے سال چلیں گی اس کی آگرے سال چلیں گی آج کی بیٹ میں درشکو دراصل ٹوریزم سیکٹر پوری طرح سے یاترہ پر نربھر رہتا ہے اور جیسے ہی یاترہ آتی ہے یہ پہلے سے ہی اپنی ویوستہ ہی کر لیتے ہیں کچھ لوگ ہوتیلیرز کچھ لوگ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں یاترہ پر اور کچھ لوگ اپنی ٹیکسی پر ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں کچھ ہوتیلز میں ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں کچھ بیاروں کو صداتے ہیں کچھ نہ کچھ گتیویدیاں رہتی ہیں لیکن یاترہ سے ان کا بہت کنسرن رہتا ہے پچھلے سال یاترہ بیچ میں روک دی گئی تھی ہم سب جانتے ہیں کہ 377 میں شنشودن کیا گیا تھا اس کے چلتے یاترہ کو روک دیا گیا تھا اور آئیڈوائزری جاری کی گئی تھی باہر سے آئے ہوئے شب ہی پڑھاٹک واپس لوٹ جائیں تو لہٰذا جو اندرجیت خجور یا ہوتلینڈ لاجز اسیوشن کے پریزیدنٹ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ کم سے کم یگاتار انہیں نقصان ہو رہا ہے یاترہ کرائے یا نہ کرائے کم سے کم ان کو بائکے ضرور ملنا چاہیے ان کو جو نقصان ہو رہا ہے ان کا محافظہ ان کو ملنا چاہیے اور میں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نئے یون مہینے میں یاترہ جو امرہ یاترہ یہ چلے گی بڑا اچھا تھا ہم نے اس کو ویلکم کیا تھا کیونکہ ہمارا جو سیزن جو ہے بہت پورا سال کا سیزن اسی پر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ امرہ یاترہ جب آتی ہے اس پر ہمارا ڈیپینڈ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کر دیا اس کے بعد جب پھر کہتے ہیں کہ ہم سوچیں گے ایسے فیصلے جو ہے کرنے نہیں کرنے کرنے وہ اس پر اچھے لئے ہیں فیصلہ کرنا ہو بڑا سوچ سم ہی کر کرنا چاہیے تا اس پر سٹینڈ ہونا چاہیے اور تبدیل کرنا بھی وہ حالات کے مطابق ہو کم سے کم جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ ان کو بھی کانٹوڈیٹس میں لے کر کوئی بات کرنی چاہیے تاکہ کم سے کم لوگوں کو پتا تو لوگیں کس لیے کون سا فیصلہ لے رہے ہیں کیا لوگوں کے حق میں کتنا جا رہا ہے لوگ اس کے کتنے حق ہیں یہ گورنمنٹ کو تو پتا لگے گا اور پبلک کو بھی پتا لگے گا کہ گورنمنٹ کس لیے فیصلے لے رہی ہیں درس کو ٹورن ٹریول جو سارا آرگنائز کرتے تھے سردھالوں کے ساتھ ڈائریکٹ لنک میں رہتے تھے ان کا پیکیج بناتے تھے کشمیر میں بھی ان کی بوکنگ کرواتے تھے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم پوری طرح سے ہمارا جو آشرہ ہے پوری طرح سے ہم ان پہ داروں مدار رہتے ہیں یادرہ پر سال بار یادرہ کو لے کر کے کشمیری عوام بھی دیکھتی رہتی ہے لیکن اب جو فیصلہ لیا جائے اس کو سوچ سمجھ کے لیا جائے جلد بازی میں یہ فیصلہ نہ لیا جائے ہم چاہتے اور پندرہ دیس دن کا ویٹ کر کے اگر حالات آسا سا ٹھیک ہو گئے ریکووری پہ آ گیا تو ہم اس یادرہ کو چلا سکتے ہیں یادرہ کو چلانے سے کیا ہوگا کہ جتنا بھی ہمارے جہن کے بزنس ہے وہ کچھ تھوڑی سی آکسیجن تو مل جائے گی اگر یہ یادرہ بھی نہ چلی تو یہ ویشنو دیوی یادرہ بھی تو آپ کو معلومت بند ہے تو احلت تو کیا ہوگا ہمارا یہ تو خدا زیادہ جانتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو کوئی نا کوئی ڈیسیجن لینا چاہیے درست کو ہم سب جانتے ہیں کہ ادھیبتہوں کو ایک روڑ روپیہ سرکار کی طرف سے دیا گیا اب ٹیکسی آپریٹرز کہتے ہیں کہ ہم نے ریلوے والوں کو سلانہ کرایا دینا ہوتا ہے وہ کرایا ماف کیا جائے جو ٹیکسی یونین کو کوئی پیکج دیا جائے تاکہ وہ بھی اپنی جی بی کا چلا سکے اس مندی کے دور میں لاکڈون کے دور میں نہ کوئی پریہٹک باہر سے آ رہا ہے اور نہ ہی ان کے دال فلکہ چل رہا ہے لہٰذا ان کا کہنا ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی ویوستہ کی جائے کوئی پیکج آئنونس کیا جائے برپائی ہے یہ کرنا ہم سے بہت مشکل ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں لہٰذا یہ گورنمنٹ ہمارے پورے ڈاکومنٹ جو پارکنگ فیس اور جو بھی مدد کہیں گے کہ روڑی روٹی چلانے کے لیے دن بر جو چلانا ہے گھر کا خرچہ بچوں کا خرچہ اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ مدد دی جائے تاکہ ہم لوگ اپنے والبچوں کو پال سکیں درش کو اب ہم بات کریں گے ادیوکتہوں کی ادیوکتہ کو ایک کروڑ روپیہ جی سی مرمو جو ہمارے اپرا جھپال انہوں نے دیا ہے بہت بڑا فیصلہ ہے اور ویلکم بھی کیا ہے ہر ایک ہم نے ریاستی میں بات کی کٹھوہ میں بات کی سامبہ میں بات کی جمعوں میں بات کی سب کا یہ کہنا ہے کہ ویلکم سٹیپ ہے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے سامبہ سے جو بار کے سرد سے ان کا کہنا ہے کہ میرا بیس سال کا تضربہ ہے بیس سال میں میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے درش کو اس سے پہلے بھی دو ہزار آٹھ میں جب لینڈ رو ہوا تھا سرکار کی طرف سے کچھ نہیں دیا گیا تھا اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہرتالے ہوتی رہی ہیں بار اس کو لیڈ بھی کرتا رہا ہے بند بھی ہوتے رہا ہے کرفی لیکن کبھی بھی سرکار کی طرف سے ایسی گھوشنا نہیں کی لہٰذا اس کا ویلکم کیا جا رہا ہے جمہو کشمیر ایڈمیسٹریشن کے دوارہ جو فنینشل اسسٹنس فنینشل پیکج ایک کروڑ کا لیگل فرٹرنیٹی کے لیے دیا گیا ہے وہ ایک سواگت یوگے قدم ہے وہ سب ایڈوکیٹس جو بیگنرز ہیں اور جو اس فنینشل اسسٹنس کی نیڈ میں ہیں جو چاہتے ہیں کہ انہیں فنینشل اسسٹنس ملے وہ ریجسٹرار جنرل جمہو کشمیر ہائی کورٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں ان کے ڈسپوزل پہ اس فنڈ کو رکھا گیا ہے اور ایڈمیسٹریشن نے جس طریقے سے لیگل فرٹرنیٹی اور باقی سٹیٹس کی طرح ایڈوکیٹس کے ویلفیر کے بارے میں سوچا ہے اس کا سواگت کرتے ہیں میں پرسنل طور پر اس کا سواگت کرتا ہوں اور اب ہر ڈسٹریٹ کے ایڈوکیٹس جو اپنے اپنے ڈسٹریٹس میں پریکٹس کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس فنینشل اسسٹنس کی مدد انہیں ملے وہ جمہو کشمیر ہائی کورٹ بار اسسوسییشن کے ساتھ سمپرک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ریجسٹرار جنرل جمہو کشمیر ہائی کورٹ ان کے دوارہ فنینشل اسسٹنس پرابط کر سکتے ہیں درشکو ریاسی سے بھی وکیلوں نے اس کا ویلکم کیا ہے کیونکہ پہلی مرتب ایسا انیشیٹیو اپرا جپال نے لیا ہے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا جاتا رہا ہے اس سے درشکو ہم آپ کو بتاتے چلے کہ جو لوگ نئے نئے اس پروفیشن میں آئے ہیں ان لوگوں کو جو ینگ لائرز ہیں ان لوگوں کو اس بات کی اس کا فائدہ ہوگا ان لوگوں کو یہ ساری چیزیں لابہمبت ہوں گی ان کو ان کا بینیفٹ ملے گا جو ایک کروڑ روپیہ جاری کیا گیا ہے جو سیکٹر ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے تو ہمارے بہت سے ایسے ہیں جن کی پریکٹیس جو ہے اتنی نہیں ہوتی جو اتنا لمبا سفر جو ہے اپنی انکم سے وہ اپنے بیلنس سے چلا سکیں تو اس لیے یہ بہت ضروری تھا ان حالات میں ایڈووکیٹ ویل فیر کے لیے جو ان ایڈووکیٹس کے لیے جن کی پریکٹیس کم ہے یا جن کے پاس سرمایہ یا جن کے پاس سورسز اتنے زیادہ نہیں ہیں تو ہم بھی اپنی بار کی طرف سے جو ہمارے ممبرز ہیں جن کی پریکٹیس کم ہے یا جو اس کرائیٹیریہ میں فعل کرتے ہیں جن کے لیے یہ امونٹ ریلیز کیا گیا ہے یہ اتنا اچھا سٹیپ لیا ہے اور ان کے بار ان کے بیل فیر کے بارے میں سوچا ہے اور ایک روڈ پہ جو فعلال انشل ری انہوں نے ایک انسٹالمنٹ جو ہے دی ہے جتنے بھی جو ضرورت مند وکیل ہیں لیڈی وکیل ہیں ان کو یہ دیے جائیں پیسے تو اس کے ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے جب سے یوٹی بنی ہے تو وکیل پرائسس میں رہے ہیں پہلے بھی سٹائک رہی ہے سب جانتے ہیں تو اس میں آپ کے چینل کے مادیم سے لڈی صاحب کا بہت بہت دھنے بات کرتا ہوں اور ساتھ میں میری آج جو ہمارے جمعو ہمارے ہائی کوڈ وار کے پریزیڈنٹ ابینب شرما صاحب ان سے بھی بات ہوئی انہوں نے کہا بلکل آپ جیس میں ہم بنا رہے ہیں جو بھی آپ بنا درش کو فارمور بار پریزیڈنٹ بی ایس صلاتیہ سے ہم نے بات چیت کی انہوں نے دو چیزیں کہی ایک گوڈویل گیسر ہے یہ سرکار کی طرف سے پریاس کیا گیا ہے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جب میکنیزم تیار کیا جائے گا تو ینگ لائرز کو جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی وشواس میں لینا چاہیے حالان کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایماؤنٹ کم ہے جانے آدھا ہے اس پر چرچہ اس لیے نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ سرکار کی طرف سے انیشیٹیو لیا گیا ہے اس لیے ہم welcome کرتے ہیں لیکن جب ڈسٹریبیوشن کی بات آئے گی تو اس میں کہیں نا کہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی اپنا سیوگی اپنا ان کا بھی سنوائی ان کی بھی ہونی چاہیے تو درشو اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ سیدھے جڑ چکے ہیں ایڈوکیٹ سینر ایڈوکیٹ بی سلاتھی جو فارمر بار پریزیڈن سلاتھی سب آپ سواگت ہے آپ ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے آس سلاتھی سب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ گورنمن نے ایک کروڑ روپیہ ادھوکت کو دیا ہے کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں میرا یہ کہنا ہے ہے ایک تو ہمیں شکر اگزار ہیں ہم بار پیم کے جنہوں نے اس میٹر کو دیکھ آپ کیا گورنمن کے ساتھ دوسرا جو ہائی کوٹ چیف جیسٹس نے اس دیریکشن ایشو کی تو اس کے پیشے نظر یہ جو گورنمن نے ایک گوڈ گیل جیسٹ دیا ہے گوڈی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جمہ پروونس کی بات تی جائے اتنے بڑے ادھی وقت ہیں جن 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 جو آپ بار بار جب election کی بات چلتی ہے تو آپ سٹائیفن کی بات سٹائیفن چھیک چھیک دیکھیں یہاں پک اماؤ کا تلک ہے جی گوڈ بی جیسٹ ہے میں اس کو ریپیٹی لی ریل کم کرتا ہوں لیکن کیا اماؤ سفیسنٹ ہے اس کے بارے میں آئی ہائے ریزار بیشن کیونکہ وکیلوں کو مینیمم آج خریب مہینے سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور پہلے بھی جو ہمارا جسٹیشن کا کام تھا جو ینگ جس پر سسٹین کر جی وہ یہاں سے چلا گیا تو ایک روڈ پہ کوئی بڑا نوٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی گورنمنٹ کی اپنی پالسیز ہیں مجبوری ہیں آج تو یہ تھا شعبہ جیسے بار اسسوسیشن ہیں وکیل ہیں ہم گورنمنٹ کو کنٹری زید کرتے لیکن لاکھ ڈاؤن کی وجہ سے وکیل بھی اتنا ہی ایفیکٹڈ ہے جتنا ایک دنی بیش کم کرنے والا کام کر کے کھانے والا ایفیکٹڈ ہے تو شاید یہ امونٹ کم ہوگا ان کے لیے آخری سوال آپ سے جاننا چنگو آپ رہے تضربہ کر رہے ایکسپیری ایسی ہے آپ کیسا ایسا میکنیزم بنانا چاہیے جس سے سب لوگوں کو یہ بینیفٹ ملے جو جونئر ہیں دیکھیں نا یہاں تک سینئر کا تعلق ہے میرا نہیں خیال ایک بڑی بات نہیں ہے ہم اور بھی دو چار بینے سفر کر سکتے ہیں کیونک لانک ڈاؤن میں رہنا یہ سوسائی کے بائی ان لارج بینیفٹ میں ہے آگر ہم باہر نکلیں چھوٹی سی بات کے لیے تو اس کا نقصان ہمیں ہی ہے سوسائی کو ہے یہ تک آپ بار بار یہ پوش رہے ہیں amount کا تعلق ہے اس کی ڈسٹی گیا ہے تو بار کی میں یہ چاہوں گا کہ ہائی کوٹ جب اس کی ڈسٹی بوشن کی پالسی بنائے تو مین بار کے لوگوں کو تو کانسی میں لے ہی لے لیکن جو بچے سفر ہیں ہماری یونگ لائر اسوشیشن ہیں ان کے بھی جو رپرزینٹیٹم ہیں ان کو بھی کانسی میں لے ایک ایسا کرائی بنا ایسی کو اس بات کا گریبن سا ہو میرے ساتھ کوئی کسی 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 درس کو لاغڈون ٹو کا نومہ دن تھا اور لاغڈون ٹو میں آج سامبا میں بڑی حرکت رہی کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو شن کشتریہ میں پوزیٹیو آیا ہے اس میں اس ٹرک کو انلوڈ جو ہے سامبا سٹکو میں کیا گیا تھا اور سامبا میں آج اس فیکٹری کے اندر جتنے بھی لوگ کام کرتے تھے جنہوں نے انلوڈ کیا تھا ان کو کوئینٹائن کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ڈپٹی کمیشنر کا موسیقی دیکھیں ایسا ہے اس کا بیک گرونڈ پا رہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم کچھ جو بھی امداد کر پا رہے ہیں کچھ سوشل ارگنیزیشن آگے آئی ہیں وہ کام کر رہے ہیں کچھ سرکار کر رہی ہے جو مل جول کے لوگ اس مشکل کی گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں درش کو ہم نے ستھانیے لوگوں سے بھی بات چیت کی اور پرسطانیے لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمیں جو ایڈوائزری وقت وقت ناری اس کو ماننا ہوگا ہمیں شوشل ڈسٹنس مینٹین کرنے ہوگی جو دو منتر پردھان منتر نریندر مودی نے دیئے ہیں سنیم اور سنکل پی دونوں کو اپنا نہ ہوگا دیکھئے پردھان سنس بھی لوگ سمجھ چکے ہیں کہ اس بیماری دوا نہیں ہے آپ سی بچا بھی جو جیسے سوشل ڈسٹنس گھر سے نہ نکل نا یہ اس لئے لوگ میں ہر جگہ دیکھ رہا ہوں بھی پالنا بھی کر رہے ہیں تو کرنی بھی چاہیے اگر آپ نے بچنا ہے آپ نے اور اپنے پروار نے بچنا ہے تو یہ ایک مات رو پائے ہے اور پورے بشو میں کوئی علاجی نہیں ہے جا کہ اس کا یہ ہی ہوگا کہ ہم دیش کے دشمن ہیں اس کا کوئی دوا نہیں ہے دوا جہی ہے کہ شوشل بنا کے رکھے اور گھر میں رہیں تو کیا لگ رہا ہے پرشاسن جو سٹیپ لے رہا ہے وہ آپ کے فائدے کے لئے رہا ہے بلکل ہمارے فائدے کے لئے رہے جو پرشاسن سٹیپ لے رہے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لئے رہے ہیں اس میں کوئی گسہ کرنے کوئی بات نہیں ہے تو درشکو آج کے کاریکرہ میں بس اتنی کل فیر ہوگی ملاقات مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجے زازد نوشکال